جھارکن میں سال دو ہزار چوبیس میں سنسدیے چناؤ بھی ہونے ہیں ساتھی بیدھان سبا چناؤ بھی اسی سال ہونا ہے لہٰذا سرکار کی یہ کوشش ہے کہ تمام جو خالی پدوں کو جلد سے جلد بھرا جائے خاص کر کے بیک لوگ نکتیوں کو ترجیح دینے کی کوشش ہے اسی کرم میں اوڈیوگی پرسکچن ادھیکاری کے نو سو تیس ویکنسی جے سیسی کے دوارہ جاری کی جا رہی ہے لہٰذا ان تمام بے روزگاروں کے لیے ایک بڑا موقع ہے جو کہیں کہیں ایک ادس سرکاری نوکری کے لیے دن رات مشکت اٹھا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جھارکن میں ان دنوں روزگار کو لے کر کے نیوجن کو لے کر کے بڑا آندولن چھلا ہوا ہے تمام جو چھاتر نیتا ہیں یا چھاتر ہیں وہ سڑکوں پر کہنی کہیں آندولن کرنے کو مجبور ہیں لہٰذا سرکار کی طرف سے یہ بتانے کی کوشش ہے کہ ہم تمام نیوکیوں کو پھر سے نکالنے کی قواعد میں جھوٹے ہیں حالانکہ اس کا جو ریشیو ہے جو انوپات ہے وہ بہت کم ہے اب سرکار کی اس منشاہ کو کس روپ میں لینے کی ضرورت ہے چناؤ سے پہلے پہلے یوہوں کو کس طرح سے آگرشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے ورطمان ہیمن سورین سرکار ان تمام وشیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سہیو کی مدن یہ جو نئی ویکنسی جی ایس ایسی کے دوار آئی ہے اس سے پہلے سہایک سکھکوں کے نیوکتی ہو چکی ہے کہیں کہیں جو بیک لوگ نیوکتیوں ہیں اسے کیلئر کرنے کی کوشش ہے کیا چناؤ سے پہلے پہلے یہ رفتار اور بڑھے گا بلکل دیکھیں سرکار کے پاس اب وقت تو کافی کم ہے بھلے ہی جو سرکار نے ایک اپنا منسہ جاہر کیا تھا اور ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ اپنی نئی نیو جن نیتی کے ساتھ وہ نیوکتیاں کرے لیکن وہ فلحال نہیں ہو پایا کوٹ سے اس پر ویرام لگ گیا لیکن اب سرکار ایک ویکلپک راستے کے سہارے آگے بڑھنا چاہتی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو حال کے دنوں میں دو تین نیوکتیاں ہوئی ہے وہ اسی آدھار پر ہوئی ہے اور جو یہ نئی نیوکتیاں آئی ہے جو 930 پدوں پر جو نیوکتیاں نکالی گئی ہے جیسیسی کے دوارہ اس میں بھی اب آپ دیکھیں کہ وہ پرانے ہی نیتی پر آدھاری تھے تو ایسے میں سرکار اب یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ ہم نئی نیو جن نیتی اور پرانی نیو جن نیتی کے سہارے نیوکتیاں دے رہے ہیں فلحال وہ ایک آنکرہ حاصل کرنا چاہتی ہے کہ چناؤں میں جانے سے پہلے سرکار کے پاس چاہے وہ لوگ سبھا چناؤں ہو چاہے بیدھان سبھا چناؤں ہو اگر کیند سرکار کے خلاف جی ایم ایم ہے یا کانگریس ہے اور ایک بپکسی سرکار یہاں پر چل رہی ہے تو پھر اس کے لیے چناؤں ہوئی میدان موترنے سے پہلے ان کے پاس ایک آنکرہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اتنے لوگوں کو روجگار دیئے کیونکہ جی ایم ایم اور کانگریس کی جو سرکار ہے اس میں سب سے پراتمک ریواؤں کو روجگار تھا کسانوں کے رین تھے وہ دونوں ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں تو ایسے میں سرکار یہاں کوشش ضرور کر رہی ہے کہ لوگ سبھا چناؤں تک ایک اچھے آنکرے ہو اور پھر جو بدھان سوا چناؤں ہو اس میں ایک بہتر آنکرے ہو روجگار کو لے کر کے سوال یہ ہے کہ جو ستھانیتہ کا وشہ ہو یا پھر نیوجن کا جو نیم ہے وہ ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا ہے تو اس میں کیا مانا جائے کہ جو نیوکتیاں ہوں گی وہ کیا پورانے نیموں کے تحت ہوگی یعنی دوہزار سولہ سے پہلے کی جو نیتی تھی وہ ہوگی یا سرکار جو نئی نیتی لانے چاہ رہی تھی اس پر سرکار آگے بڑھے گی فیلہال جو پورانی نیتی ہے دوہزار سولہ سے پہلے اسی کے آدھار پر یہ نیوکتیاں آ رہی ہے اور جو جی ایسے سی نے کلینڈر جاری کیا ہے وہ آدھار وہی ہے فیلہال کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا اور اگر بدلاؤ ہو جاتا یا پھر سرکار کے طرف سے ایسی منصہ بھی ہوتی کہ وہ اگر بدلاؤ کرنا چاہتی ہے تو جو چھاتر ابھی پردرشن کر رہے تھے اس سے ایک بار باتچیت ہو سکتی تھی لیکن ایسا کہیں سے دکھا نہیں کہیں سے انہیں میسیج بھی نہیں مل رہا کہ وہ نیوکتیاں جو ہے فیلہال نئی نیتی کے آدھار پر ہوگی جی میم کی طرف سے یہ لگتار کہا جا رہا ہے کہ جو نیوکتیاں ہو رہی ہیں اس کو اور ہم لوگ انکریج کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جو آندھولنکاری چھاتر ہیں یا جو چھاتر ہے جو سلکوں پر ہے ان کو یہ بتانے کوشش کی ہے کہ یہ سپانسر آندھولن چل رہا ہے تو یہ کیا جو روزگار کو لے کر آندھولن ہے اس پر اگر ستہ دھاری دل کے طرف سے یہ آروپ لگایا جاتا ہے تو کیا یہ چھوناوی مددہ بھی بن سکتے ہیں دیکھیں یہ آنے والا سمیں بتائے گا اور ستہ دھاری دلوں کے پاس کیا انپوٹ ہے اس کو لے کر کے یہ فیلہال ہم نہیں کہہ سکتے لیکن دیکھیں راجنیتی تو ہر چیز میں ہوتی ہے کوئی لوگ اسے آجسو کا ایجنٹ بتاتے ہیں کوئی لوگ بی جے پی کا ایجنٹ بتاتے ہیں کوئی جیمیم کا ایجنٹ بتاتے ہیں تو کس کا ہے ایجنٹ یہ تو کیا پانا مشکل ہے یہ ستہ دھاری دل بتائیں گے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے لیکن فیلہال لرائی روزگار کو لے کر کے ہے یوہ جو ہیں ابھیرثی جو ہیں جو نیتا ہیں چھاتر کے وہ ضرور آندھولن کر رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ سرکار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیو جن نوکری کی اب جو ہے شروعات ہو چکی ہے نیوکتیوں کی تو ایسے میں اب یہ جو 930 بہالیاں آئی ہیں اس کے بعد اور کتنے آنکرے آتے ہیں کون سی نیوکتیاں آتی ہیں اس کے لیے ہم سبوں کو انتظار ہے کہ سرکار جو ایک آنکرے حاصل کرنے چاہتے ہیں کیونکہ لگوک 24,000 یا 30,000 سکھچکوں کی بھی بہالی ہونی ہے تو پھر وہ بھی کس آدھار پر ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ آنکرے کیا ہیں کتنی روزگار جھارکن کے یوہاں کو فلحال ملنے جا رہا ہے نیتی پرانی ہو یا نئی ہو اس سے نہیں لیکن روزگار کیا ملنا یہ مہتپورن ہے زہر سی بات ہے جب تک جگرنات مہتو جو پورو سکھشا مندری ہیں جیویت رہے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ تمام جو سرکاری پدھے خاص کرنے کے سکولوں میں جو سکھشکوں کے پدھ خالی ہیں ہیڈ ماسٹر کے پدھ خالی ہیں ان کو جلد سے جلد بھرا جائے اسی کے تحت انہوں نے پچاس ہزار نیوکتیوں کی بات کہی تھی اب سرکار اسی یوجنا کو یا اسی گھوشنا کو سرکار آگے بڑھانے جا رہی ہے پچاس ہزار جو سکھکوں کی نیوکتی کا مارک پرشست ہوتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے ظاہر سے بات ہے ایک کے بعد ایک نیوکتیاں ہو رہی ہیں لیکن جس انوپات میں ہونا چاہیے تھا اس انوپات میں نہیں ہو رہا ہے لہٰذا بے روزگاری کا جو در ہے وہ کم نہیں ہوا ہے امید کی جان چاہیے سرکار کے پاس قریباً ڈیڑھ سال کا وقت ہے ان ڈیڑھ ورشوں میں سرکار کچھ ایسا کرے گی تاکہ وہ یواؤں کا بھی سمرتن پرابت کر سکے خلال آپ دیکھتے رہیے نیوز بائس کو